بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج میں آپ کے سامنے اپنے دو سٹوڈنٹس کے ساتھ پریکٹیکل نماز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چند سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر آڈینس کے طرف آتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ ہم کبھی یہ سنتے ہیں کہ نماز کے چھے فرائز ہیں کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نماز کے سات فرائز ہیں تو یہ کیا ہے کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے تیرہ فرائز ہیں تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں تو دیکھیں نماز کے کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائز ہیں شرائط کے لیے وہ چند چیزیں جو آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور نماز کے اندر چند فرائز ہیں جو چند چیزیں میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا دیکھیں نماز کی ٹوٹل سات شرائط ہیں اور جن کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان میں سے اگر ایک بھی نہ مکمل کی جائے تو یقینا نماز نہیں ہوگی ان میں سے پہلی شرط کیا ہے نمبر ایک جسم کا پاک ہونا نمبر دو لباس کا پاک ہونا نمبر تین سطر کا چھپانا نمبر چار جگہ کا پاک ہونا نمبر پانچ قبلہ رخ ہونا نمبر چھیں نماز کا وقت ہونا نمبر سات نماز کی نیت کرنا تو یہ کل سات شرائط ہیں جو کہ نماز سے باہر ہے اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے اب آئیے نماز کے فرائض کتنے ہیں یاد رہے کہ نماز کے کل چھے فرائض ہیں نمبر ایک اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ کہنا نمبر دو قیام کرنا نمبر تین قیرت کرنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ دو سجدے کرنا نمبر چھے آخری قائدہ میں تشہد کی مقدار میں بیٹنا تو یہ کل آپ کے سامنے میں نے تیرہ فرائض بیان کی ہیں جن میں سے سات شرائط ہیں اور چھے فرائض ہیں شرائط نماز سے باہر ہیں فرائض یعنی چھے نماز کے اندر ہیں امید کرتا ہوں وہ بہن بھائی جو تو ذرا کنفیجن کا شکار تھے تو امید کرتا ہوں ان کی کنفیجن دور ہو گئی ہوگی اب آئیے پریکٹیکل نماز کی طرف ہم چلتے ہیں تکبیر ہاتھ اٹھائیں گے دونوں جی اللہ اکبر دونوں ہاتھ باندھ رہیں گے اور ابراہیم جس طرح اسمائل جس طرح ابراہیم نے ہاتھ باندھے ہوئے ان کو کاپی کرے ٹھیک ہے آپ کی جو تینوں فنگر ہیں تینوں فنگر اپنی اس پہ پشت پہ اس طرح سے ہاں اس طرح سے باندھیں گے یہ دوسرا مرحلہ ہے پہلے مرحلے پہ ہم نے اپنے پاؤں سہی کیے اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ سیکھا یہ دو مرحل ہو گئے اچھا اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوگا ہمارا وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنہ پڑنا ہوگا ٹھیک ہے جی چلی جی جی اس کے بعد ععوذ باللہ پڑھیں گے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم بس اس کے بعد صرف فاتح سارٹ کریں گے الحمدللہ رب العالم اللہ الرحمن 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 مالکی عوض الدین یا تناب الوحی یا تناستعین آمین اب اس کے بعد مزید ہم بسم اللہ پڑھنے کے بعد صورت پڑھیں گے اب صورت پڑھ لیجئے صورت القوسر پڑھئے اِنَّا عَطَيْنَا اِنَّا عَطَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَسَلِّبِ رَبِقَ اِنَّا شَانِيَكَوْوَلَ جی یہ اسے ہم یہ جو بچے اس حالت میں جس سیچویشن میں کھڑے ہیں اسے کہتے ہیں قیام قیام کی حالت میں ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے یعنی نماز ہماری سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم ثنہ کہیں گے ثنہ پڑھنے کے بعد ثنہ سے پہلے عَعْضُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ اور ثنہ کے بعد پھر تشمیعہ اور اس کے بعد صورت فاتحہ اور صورت فاتحہ کے بعد بسم اللہ اور اس کے بعد ہم صورت ملا لیں گے تو یہ قیام ہمارا مکمل ہو چکا ہے جی اب ہم اللہ اکبر کہتے ہو رکو کی طرف جائیں گے اللہ اکبر نہیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ڈیریک اللہ اکبر اسوائیل آپ ابراہیم کو کاپی کریں اللہ اکبر یہ دونوں جو گھٹنے ہیں جسے ہم نی کہتے ہیں اس کو تھوڑا اندر کر لیں ٹھیک ہے گوڈ ماشاءاللہ اور اس طرح میری طرف دیکھیں اس طرح سے پکڑ لیں گے یہ تھم آپ کا اس طرح رہے گا اور چھوٹی فنگر اس طرح رہے گی اس طرح سے پکڑ لیں گے اب ٹھیک ہے اب یہ نظرین ہمارا جو ہے یہ رکو کا مرحلہ ہے اس میں ہم کم از کم تین دفعہ تصویح پڑھتے ہیں اور جو ہے میکسیمم جتنی مرضی پڑھ لیں تو یہ بچے آپ کو تصویح سنائیں گے جی ابراہیم اسماعیل سبحان رب العظیم جی اب اس کے بعد یہ رکو کا مرحلہ تو ختم ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سمیع اللہ لی من حمیدہ کہیں گے جی جی سمیع اللہ لی من حمیدہ اب اس کے بعد یہ کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے ربنا لکل حم اب آپ تکبیر کہتے ہو یعنی اللہ وقبر کہتے ہو سجدے میں جائیں گے اب یہ سجدے میں ہم تشویح پڑھیں گے لکو کے تشویح ہم نے کیا پڑھتی آپ کو یاد ہوگا سبحان رب العظیم کم از کم میں نے آرز کیا تین دفعہ اور میکسیمم جو ہے وہ تین سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھنی ہوتی ہے اب یہ دونوں بچے جو ہے وہ سجدے میں ہیں سجدے کی تشویح کیا ہے سبحان رب العظیم سجدے کی تشویح کیا ہے جی ساتھ ساتھ پڑھئے اللہ وقبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے اب ناظرین مطلب اس کو کہتے ہیں جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جلسہ اب یہ دونوں بچے جو ہیں وہ جلسے میں بیٹھ چکے ہیں یاد رہے جلسے میں صحیح طرح سے اعتدال کے ساتھ احتمام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اگر فوراں جو ہے سجدے کرنے کے بعد واپس آئیں گے اور رخ نیچے کی طرف ہوگا یعنی پورے احتمام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ جلسہ پورا نہیں ہوگا اس حوالے سے یہ بات کا خاص خیال رکھیں اب یہ بچوں کا جلسہ ہو چکا ہے اب یہ بچے جو ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جائیے سجدے میں جا چکے ہیں اب یہ تصویح آپ کو سنائیں گے سبحان ربی تین دفعہ کہیے الحمدللہ یہ اصل میں یہ میرے دو سٹوڈنٹ تھے ان کو میں نے یہاں تک نماز سکھائی تھی ابراہیم کھڑے ہو جائیے بیٹا ابراہیم کھڑے ہو جائیے جس طرح اسماعیل بیٹھے ہیں اسماعیل ہاں معاف کیجئے تو یہ یہاں تک ہم نے الحمدللہ نماز سیکھی تھی اور ایک میرا جو سٹوڈنٹ ہے وہ سیون ایئرز کا ہے دوسرا سٹوڈنٹ ماشاءاللہ ای ٹھنگ فور ایئرز کا ہے ایک کیجی ون میں ہے دوسرا جو ہے کلاس ٹو میں ہے باریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیران